تم نے ہس ہس کے ابتدا کی تھی ہس ہس کے ابتدا کی تھی میں نے رو روک انتہا کر دی اس کو نہیں پتا مولانا بنا ہوا آپ نے اس کو کیا چاہیے مولانا بنا ہوا کتابیں پڑی تفسیریں پڑی روٹی کھائی دار روٹی چلانا کسی نے دکان کر کے چلانا کسی نے مسجد کو سنبھال کے چلانا کسی نے اقتدار کر کے چلانا کسی نے دکیتی کر کے چلانا سب خدا نے حکمت پر لکھئے ڈکیتی کہتا ہے داروٹی شکل چوری کرنے جائے تو اللہ کرم کرے گا بتاؤ ہاں شکار نورتا ہے اللہ کرم کرے ڈکیتی کرنے جائے لہا اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے گا اللہ سب پہ کرم کرتا اچھے پہ بھی کرتا ہے بلے پہ بھی کرتا ہے قاتل کے بھی کرتا ہے یہ وہی جانے اس نے مخلوق بنائی اس نے کیا سمجھانا ہے ہم کو دیکھو اس نے قتل کیا اس کو بخشا اس نے چوری زنا کیا اس کو بھی بخشا یہ دن وہ ہے یہ دن وہ ہے حج کیا یہ کیا جیسے ماں کے پیر سے پیدا ہوا کچھ کیا ہی نہیں حدیث شریف میں جن کی حج قبول ہو گئے جیسے کی ماں نے آج ہی جانا ہے ان کو بھی خدا ایسا کرے ہم کو تم کو بھی ایسا ہی کرتے کرم سے اب حج میں کہاں جائیں کہاں سے ٹکٹلے بوڑے ہو گئے ہیں ہجی ہاں کہاں سے جائیں مشکل ہے جانا اور جو اس نے حج کر کے دینا ہے وہ بغیر حج کے بھی دے سکتا ہے کرم اس حج کے بغیر بھی کر سکتا ہے تو جیسے ان پر وہاں کرم ہو رہا وہ گھوم رہے ہیں مینہ میں گھومے گئے مکہ میں گھومے گئے دے تو گھر میں ہی دیتے ہیں اس کے ذرے گھوموں بھی نا ہاں تو ان کو بھی دے گا تو ہم بھی امید رکھ کے بیٹھیں ہمیں یہیں دے دے بیٹھے بٹھائیں ہاں بیٹھے بٹھائیں دے 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 جیسے ان کو تو خوش کرتا ہے ہم کو بھی خوش کرتے ہیں وہ خوش تو کیا کچھ سنا کر ان کو کچھ کیا اور جسم ہلکے ہوئے کسی کو کچھ دکھا کے خوش کیا کہ ایسے بھی ہے وہ خوش ہوتا ہے سنتا بھی ہے کچھ دیکھتا بھی ہے کوئی دیکھتے نہیں بس سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں رحمت ہوئی ہے جسم ہلکا ہوا ہے زمزم پی ہے تواف کیا ہے وہ خوش ایسے ہو جاتے ہیں اور جو محسوس بھی کرتے ہیں رحمت آئی ہے لیکن دیکھا نہیں کوئی دیکھ کے بھی آتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں مجذوب مجلونوں میں سے وہ دیکھتے ہیں تقدیر کو بھی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اور نیچے بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اوپر نیچے کا دیکھتے ہیں پھر خدا سے دعا کرتے ہیں رحمت مانگ دیں ان کی دعایں قبول زیادہ ہوتی ہیں ان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے ہمارا تو بارا خوف جو تھا نا ایک بنابتی ہوتا ہے یا کبھی تخیل کا ہوتا ہے کبھی سننے سے ایک تصور ایک خیال پیدا گاتا ہے لیکن ان میں حقیقت آ جاتی ہے دیکھتے ہیں نا پھر وہ شیر لکھتے ہیں اولا والے اپنی کتابوں میں ایسے شیر لکھتے ہیں کہ میری محبت کی خیر نہ ہو اگر میں تیرے پاس نہ مروں واپس نہ جاؤں یہاں سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں میرے محبت میں کوئی خیر نہیں ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں اب واپس نہ جاؤں یا اجیاد میں مروں یا سلم میں مر مکہ کی گلی ہے ان کو محبت کر اللہ کی غلبہ ہے ایسی کسی گلی میں مر جاؤں تو اچھا ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ خوش آئے ہیں تیرے پاس تواف کرتے ہیں میں نے سوگوار کا لباس پہنا ہوا ایسی باتیں لکھتے ہیں فَقَلْ لَبِسْتُ حُلَّةَ الْحِدَادِ میں جو لباس پہنا اللہ میاں غصوگواری کا پہنا کوئی خوشی میں پھرتے لیکن میں غم میں پھرتا ہوں ان کے کچھ مطالبات خدا سے ہوتے ہیں کرم کے تقاضے میں کرم کے تقاضے میں مطالبات ہوتے ہیں کرم کے تقاضے میں کیونکہ تجلیات میں خدا سے باتیں کرتے ہیں خدا کی باتیں تجلیات میں سنتے ہیں اللہ کے نبی کے تو وہی کا معاملہ تھا یہ بھی ایک ایسا معاملہ تجلیات اس میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی سنتے ہیں کلام کرتے بھی یہ وہ دن ہے مبارک رہتے ہیں قسم ہے ذلحجہ کی دس راتوں کی خدا نے کہا وَلَيَعْ لِنْ عَشْرَ جن پہ کھلتا ہے یہ فیضہ جن پہ نہیں کھلتا ان کوئی ملتا ہے وہ کہتے ہیں برکت کے دن ہے اس میں کوئی حج کرے حج کو نہیں گئے تو یہاں تصویر پڑھیں گے نماز پڑھیں گے حج جائے خیر وہ یہی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن وہ کچھ اور معاملے میں چلے جاتے ہیں ان پہ کشف ہوتا ہے شہود ہوتا ہے تجلیات اترتے ہیں کھوئے کھوئے پھرے رہتے ہیں پھر دن چلے جاتے ہیں پھر وہ روتے رہتے ہیں پھر ان کو یہ شیر ایس قسم کے جوان سے مفہوم میں مزا آتے ہیں تم نے حس حس کے ابتدا کی تھی میں نے رو رو کے انتر کیوں گھڑیاں چلی گئے کیونکہ آقا جی کہتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ فِي الْدَحْرِ نَفَحَات اللہ نے زمانے میں اپید رکھی ہوئے نفحات نفحات کا کوئی مفہوم ایسا لے لو مجھے تو یہ صحیح آتا ہے بولنا اس طریقے سے اندازے سے دنگت دنگت نہیں آتی ہے اندازے سے آتا ہے کیونکہ طریقت میں جو سے پڑھنا پڑھانا تو ہوتا نہیں جو ہوا 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 ہے پھر وہ کچھ یاد رہا اور آگے بند ہو گیا آگے بند ہو گیا آگے اب فیض سے چلو شور مچا مچا کے بیٹھا آہ تیرے دنہِ بہار پھرتے تصویر بناتا ہوں تیری خون جگر سے تصویر بناتا ہوں تیری خون تصویر نہیں بنتی خدا نہ کسی سے پیدا ہوں ہے نہ کسی پیدا کی برابر کہاں ڈھونڈے اس کو لیکن ہے اس کو پتا چلتا ہے قُلْهُ اللَّهُ حَدَّ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کُفْرًا اسم اس تفسیر کو وہ فیض میں دیکھتا کتاب ہم نہیں دیکھتا یہ دیکھ کے بیٹھے ہونا فیض میں دیکھا ہوتا تو جمع ہوتا اور جن کو فیض تھوڑا بہت سے کہ ان کے ساتھ جڑتا نہیں ہے جڑتا تو کچھ فائدہ ہوتا جڑتا ہے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا درکا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو شیخ ابھی سے تعلق رکھنا چاہیے بس اسی چیز کے لئے احسنہ کیا سنہ کیا تیرے دن تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں فائد والے بے قرار پھرتے ہیں سبحان تیری کنہ کوئی نہ پاسکا ہے تو ہی تو خود اپنا پتا تیری کنہ کوئی نہ پاسکا ہے تو ہی تو اپنا خود پتا تیری کنہ کوئی نہ پاسکا سبحان سبحان مکہ میں بھی کہتے ہیں خدا ہے اسمان تر بھی خدا ہے اس سے پوچھو مذہب کہاں کہاں دل میں بھی خدا ہے ہر جگہ خدا ہے بہو اماؤکم ای نبزاں بتم تو میں ساتھی تو ہوتا ہے وہ اب یہی بتائے گا اب بہی کچھ اس کے اثر کوئی ہو بہتا بس سمجھو نا بس یہی باتیں سن لو اب بس ختم باتیں بھی سن لو کچھ آگے نظر بھی تو آئے نا تو ان کو نظر آتا ہے پھر وہ جنون مجنون مجذوب بن جاتے ہیں اب نظر جوایا نا کوئی سے آ آ آ آ آ آ آ آ آ تصویر بناتاہوں تصویر نہیں بنتی اب اس کی مثال نہیں کہا یہ نہیں ہے اس کی کسیل کانہ سے بننے لیکن پتہ اس کو چلتا ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کچھ روشنی ظاہر کر رہا ہے اپنی وحدانیت کی اپنی قرب کی اپنی رحمت کی اپنے فضل کی اس کا پتہ چلتا ہے خدا کر ہم کو تم کو بھی ان دنوں کا پتہ چلتا ہے جیسے لیلت القدر آتی ہے جیسے دس دن آتے ہیں جیسے ربیل اول آئے گا آقا جی کی پیدایش میں ہوئی تھی وہ دن کیسے مبارک ہم تم کھاتے پیتے ہیں کچھ سکون ماتے ہیں لیکن کچھ اور بھی ان کو نظر آتا ہے جیسے ان دنوں میں نظر آتا ہے نظر آنے والوں کو ہم نے وہ باتیں سنی ہیں اور کچھ اس باتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں کی وجہ ہوگی نا اس کی اس کی وجہ ہوگی کھو دیا گیا ہے وہ تو ان بھائیوں کے باتیں کر رہا تھا یہ فیض کی ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ انسان کوہسی بھی آتی یہ تاجب بھی آتا ہے کہ دیان ادھر ہے نا یہ تصویح سامنے پڑے ہوئی ہے پتہ ہے یہ تصویح سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے نام بھول گیا اچھا بڑا پڑا لکھا کس کو کبھی ایسا ہوا ہے فیض ہوتا تو ایسے ہوتا از فیض کے رسم تو چلا ہی نہیں ان کا کافر سے اخلاق مسلمان سے اخلاق یہودی سے اخلاق اللہ والوں کا نبی کی تصویح سنت ہے نا یہودی کی تے دشمن ہیں آقا جی ان کو بھگایا جب دو کھڑے تھے آقا جی کو دیکھا حیران ہو گیا حیران ہو گیا اخلاق دیکھے وسط جبید وسط صدر دیکھے کہا اجازت دیتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہم آپ کے قدم چومیں آپ کے ہاتھ چومیں آقا جی کہا چوم لو انہوں نے آقا جی کے پیر چومیں قدم چومیں آقا جی نے یہودیوں کا ہاتھ پیر اپنے چومنے دی کہا چوم لو انہوں نے ہاتھ چومیں پیر چومیں ریاض سالی انہوں نے بوسا دیا آقا جی کے ہاتھوں کو پھر بوسا دیا جنابِ آلی کے قدموں کو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروں کو چومیں پھر چلے گے آقا جی کہا تم نجے سو پری تو دور جاؤ اس نے سبق نہیں ہے مقوقع سے مصر سے ہدیہ بھیجا جاریہ بھیجی بغلہ بھیجا کافر کا کافر آپ نے قبول کیا فلانے نے ایسے لکھا فلانے نے ایسے لکھا یہ بولتا رہتا ہے یہ یہ اب ٹھنڈا ہو کے بیٹھا مسجد نہیں گئی نہ بانز بہوچ نہ بانسری بجے اب چپو کے بیٹھا ہو اب کونسی باتیں کریں سیاست کی کریں محبت کی کریں کہا جو یہ دن چل رہا ہے اس میں جو رحمت چل رہی ہے رحمت تو ہر وقت ہوتی ہے رحمت کا رنگ دعا مانگے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ایسی میرے خواست میں کوئی حریر تو ہے نہیں ہے ایسی باتیں اگر ہو گئی تو اس میں کچھ نہ کچھ رحمت کی باتیں ہیں کچھ سمجھ کی باتیں ہیں کچھ فیض کی باتیں ہیں اور جو طریقت میں ان کو مستقبل میں فائدہ ہوگا جن کو ابھی کچھ فائد ہے ان کو ابھی فائدہ کچھ سمجھ جائے گی کیسے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پڑھانے پڑھانے کا رستہ نہیں ہے خود ہی سمجھ میں آتا رہتا ہے فائد چلتا رہتا ہے کچھ جیسے بیچ میں کیا جاتی ہے تھوڑی سی باتیں زیادہ نہیں جو طریقت کو پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کتابوں کو پڑھنا اس کو پڑھنا وہ پڑھنا استعلاع صوفیہ پڑھنا وہ استعلاع صوفیہ پڑھ کے جا کے فائد دیا تھا وہ تو اس کے بغیر لیا تھا بعد میں انہوں نے لکھا پہلے نہیں لکھا تم کو جب ہوگا تم کو سمجھ آئے گی ابھی تم کو فائد دیا اس سے پہلے تم نے پڑھنا شروع کر دیا تو گمراہ ہو جائے گا فائد کے بعد اگر تجھے کتابوں کو متعلق کر پھر تجھے پتا رہا فائد تجھے ہو چکا آنکھیں کل چکی ہیں اب تجھے سمجھے گا یہ بات کشور محجوب میں کیوں لکھی ہے گریت تالویر میں کیوں لکھی ہے پھر اللہ نے عطا اللہ سے کندری نے ایسے کیوں لکھا ہے پھر پتا چلے گی فائد ہو چکا ابھی فائد ہی نہیں ہے آنکھیں ہی بند ہے تو شروع ہو گیا بولنا بارنا تو اس سے آدمی گمراہ ہوتا ہے بھٹک جاتا ہے کوفر شرک میں چلا جاتا ہے ہاں ایسے نہیں کرنا جائے قرآن حدیث کے حدود میں رہا ہے فائد کھل جائے اس کے بعد اگر متعلق کرے بھی ٹھیک ہے نہیں کرے اس کو پتا چل گیا ہے لیکن فائد سے پہلے دیکھنا شروع ہوتے کتابوں کو نہ خود کو فائدہ ہے نہ کسی کو فائدہ پوچھا سکتے ہیں بس یہ ان کو بتا دیتے ہیں کیا ہے تھوڑا سا کہ اللہ والوں پر کرم ایسے ہوتا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس بات سے وہ غلط مطلب سمجھیں گے اور تو مطلب سمجھانے سے کہ تجھے خود تو ایسے ہے نہیں ہے آہ باتوں کی صورتیں تو حضر فائد کی صورت قسمت کی بات ہے قسمت اس میں کوئی کرے گا کیا اس میں کوئی کرے گا کیا بھی بڑے کرم کے ہیں فیصلے دس ملٹ پڑھو اور میں چلتا ہوں میری کن سے نہیں بنتی ہے مجھے نظر نہیں آتا کوئی میرے سے بنائے گا وہ پہلے ہی مجھے تاجب سے دیکھ رہا ہے یہ کس قسم کا انسان ہے یہ کبھی کیسی بات ہے تم کو باتیں جرسا ہی مل جاتی ہیں تم کو میری میرے سے کیا مطلب ہے خدا جانا الٹا ناچوں سیدھا ناچوں جو مرضی کہوں تمہارے ساتھ تمہارے معاملہ ٹھیک ہے کوئی سوال جواب کرتے ہیں تم کو معقول جواب ملتا ہے معقول سوال ملتا ہے معقول وظیفے ملتے ہیں دے بھی اسے ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو ہمارے تمہاری جوڑ گٹھ ہو یہ تو ابھی کسمت سے ہی ہوگی ساز بات ہمارا تمہارا ہو جائے سبحان اللہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے بہت مشکل معاملہ ہے بہت مشکل معاملہ ہے فناف الشیخ بہت مشکل معاملہ ہے حد سے زیادہ مشکل ہاں دیوانہ پاگل ہو جائے سور پھر ہو سکتا یہ کیوں ہے یہ کیا ہے یہ تم نے کیا کر دیا تم نے کشتی توڑ دیا تم نے لڑکے کو مار دیا جان سے یہ کیا کر دیا موسیٰ صاحب کہا بھئی یہ کر دیا نہیں کر دیا خدا کے لئے جائیں آپ یہ تم نے کیا کر دیا یہ لڑکے کو جان سے مار دیا اس سے تو بالغ بھی نہیں ہوا کچھ کیا بھی نہیں قتلتا نفسا بغیر نفس یہ آپ کیا کر رہے ہیں اب بتاؤ کیسے شگر دی ہوگی فناف الشیخ کیسے ہوگی یہ کشتی اچھی بھلی تھی اس کو توڑ رہا ہے ڈبو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ ساجی کو کہہ رہا ہے فناف الشیخ بڑا یہ کشتی کو کیوں اچھ سکتے مند کی کیا وجہ ہے کیا وجہ بس یہی وجہ ہے آپ اپنی جگہ خوش میں اپنی جگہ خوش ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ